سپورٹس موویز کی اے بی سی ڈی ہوتی ہے ایک کہ ایک سپنا ہے جس کا مزاق اٹھایا جائے گا پھر وہ سبجیکٹ جو ہے وہ سب کو غلط پروف کر کے سپنے کی طرف چل دے گا پھر بہت ساری پرولم جائیں گے لیکن سکسیس مل جائے گی پھر ایک میجر انسیڈنٹ سے لگے گا کہ یار کہانی ختم پر پھر ہیرو ویل رائز فرم دو آشز آرڈینس ویل گو مائڈ بہت بار ہو چکا ہے یہ کونسپٹ اور کیا چندو چامپین اس کو بریک کر کے ہٹ ہو پائے گا کہانی کی شروعات میں بچے کو پشوس مارتے ہوئے بڑا کرتے ہوئے میں نے پہلی بار دیکھا کسی مووی فلمی سٹائل بٹ سامتنگ نیو کیسے وہ معصوم سا بچہ ایک زد لیے پہلوان بنتا ہے اور پھر ایک ٹرین میں چھڑ کر فوج میں بھرتی ہونے کی ٹھان لیتا ہے فوج سے اولمپکس جانے کی کوشش میں جھٹ جاتا ہے یہ تو ہوا کلوٹ مووی کا پر مرلی کان پیٹ کری کہانی جو فرسٹ ہاف میں بھاگ مل کا بھاگ جیسی لگتی ہے وہ سیکنڈ ہاف میں اپنا سر تھوڑا اچھے سے پکڑ باتی ہے ٹریلر شوٹس میں سیکنڈ ہاف سینز بہت ہی کم ہے تو آپ وہ ٹریلر میں دیکھی نہیں سکتے سیکنڈ ہاف کا ڈراما اچھا ہے کومیڈی تھوڑی سی فوزڈ ہے پر اوبرال انسپائرنگ ہے کبیر خان 83 کے بعد اب آئے ہیں اور اس بار بھی ایلو ٹنٹ کے ساتھ آگے آپ کو لگے کیا پرانے زمانے میں ہو ان کی ڈریکشن ان کی سب موویز کی یاد دلاتی ہے بجرنگی، ٹائگر، ٹیوب لائٹ آؤڈڈور سیٹ لوگیشنز ان فیکٹ کافی حد تک ٹیوب لائٹ جیسے لگتے ہیں مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ہمارٹی آکٹس کو لیا گیا اس مووی کو آثنٹک بنانے کے لیے کافی زیادہ بڑیا ایفورٹ کبیر خان دوارہ that one take shot جس کی بہت بات کی گئی تھی I'm sorry پر وہ shot اتنا بڑیا نہیں ہے obviously بہت بڑیا ایفورٹ ہے بٹ ہم نے اس سے اچھا shot مرزاپور میں یا فیملی مان میں ایکسٹرکشن میں دیکھا ہے there were too many foggy moments in that scene کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں پہ cut لگ سکتا تھا بڑے رام سور ہو سکتا ہے لگا بھی ہو on direction point one thing that kind of I did not like was کہ climax تھوڑا سا فیکہ پڑ گیا کیونکہ شاید swimming competition دکھانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ boxing match ہو سکتا ہے اگر acting کی بات کریں تو Vijay Raz is the shining star of the film ان کا ایک dialogue تھا کہ بھئی سپنیں تبھی پورے نہیں ہوتے جب آپ ان کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہو اور ان جس طرح سے بولا مطلب آپ اپنے سپنوں کے بارے میں سوچنے لگ جاؤ گے اتنا بڑیا dialogue delivery he steals every scene that he's in راجبال یادف کا رول اچھا ہے پر comedy تھوڑی forced لگی and I doubt اس میں ان کی گلتی نہیں ہے بھانی میں کہیں نہ کہیں comedy کی اتنا جگہ تھی نہیں it was more dramatic and emotional so he was there to make it light and he did that Bhuvan Arona was the saving grace of the first half his friendship with Murali gave the film its heart تھوڑا سا جو سردار character تھا وہ caricaturish ہو گیا تھا میرے ساب سے اور بیٹر ہو سکتا تھا جیسے سب سے بڑا example کہ the moment he entered in the scene وہ ہر dialogue میں ایک ورد دو بار بول رہے کہ جیسے چائے شائے مزے شاشے ایسے پنجابی بات نہیں کرتے so please Bollywood get over this but this actor did a really good job کارتک آرین کے لیے کارتک آرین کے لیے ایسے پر فارمنس کہلائی جائے گی ان کو دکت ضرور ہوئی اس کو اچھے سے درشانے میں کیونکہ ان کا accent اور dialect کہیں نہ کہیں چوک رہا تھا پر emotion ضرور ڈیلیور ہو رہے تھے he personified the character really well یہ movie باقی sports movies سے بہتر کارتک کی وجہ سے بھی لگ سکتی ہے کیونکہ یہ character اور ان کا جو portrayal وہ آپ پہلی بار دیکھیں گے ایسا کچھ کہانی تو انٹرسٹنگ ہے ہی بڑt ان کا کام بہت اچھا ہے اور محنت دیکھ رہی ہے اسکرین پر music is ok background score is ok but the songs of the film are really bad ایک بھی گانا ایسا نہیں ہے جو catchy ہو جو آپ اپنے ساتھ گھر لے آؤ بہت حد تک وہ بھی پرانی movies سے اٹھائے ہوئے گانے لگ رہے ہیں similar tune similar feels ایک گانا ہے جو ٹرین پر shoot ہوا ہے جس کو بھاگ مل کا بھاگ کے haven کریں گے کی طرح تھوڑا shoot کیا ہے اور وہ گانا بہت ہی برا ہے اور بہت unnecessary تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی movie میں اب آتے ہیں مددے کی بات پر کیا یہ movie چلے گی جی ہاں یہ movie چلے گی چلنی چاہیے کیونکہ مرلکان جی کی کہانی ہے کہ ایسے بڑے پردے پر دیکھی جائے تو جاؤ یار دیکھو it definitely has some not so good parts but overall it's a good experience بہت heartfelt ہے آپ کچھ نہ کچھ ضرور feel کروگے کہیں نہ کہیں ضرور connect کروگے go and have fun with this movie and i'll be back soon with something else thank you so much for listening